بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم طلباء و طالبات آہنگ اردو کے لیکچر نمبر تیرہ کے ساتھ میں جماعت دوم کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں آج کے لیکچر میں ہم آہنگ اردو کے سبق نمبر تین گرمی آئی کیا کیا لائی کی مشق شروع کر رہے ہیں آہنگ اردو کا صفحہ نمبر بیس کھولیے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے جی ہاں سب سے پہلے خاکہ تیار کریں آپ نے خاکہ تیار کر لیا ہے اب دیکھتے ہیں مشق کا پہلا کام کیا ہے پہلا کام ہے نئے الفاظ سبق سے نئے الفاظ منتخب کر کے ان کے معنی لکھئے سبق سے ہم نے نئے الفاظ منتخب کیے ہیں اور ان کے معنی بھی یہاں تحریر کیے ہیں آپ پڑھئے میرے ساتھ اور ان کو تحریر کیجئے پہلا لفظ ہے مزے دار مزے دار کے معنی ہیں زائقہ دار مزے دار کے معنی لکھئے زائقہ دار دوسرا لفظ ہے نظر آنا نظر آنا کے معنی ہیں دکھائی دینا نظر آنا کے معنی تحریر کیجئے دکھائی دینا تیسرا لفظ ہے گرمی گرمی کے معنی ہیں ہدت گرمی کے معنی ہیں ہدت یہ تحریر کیجئے اگلا لفظ ہے طاقت طاقت کے معنی تحریر کیجئے قوت طاقت قوت پانچمہ لفظ ہے مضبوط مضبوط کے معنی ہیں پختہ مضبوط کے معنی لکھئے پختہ آخری لفظ ہے بے دھلا بے دھلا کے معنی ہیں جو دھلا ہوا نہ ہو بے دھلا کے معنی لکھئے جو دھلا ہوا نہ ہو یہ تھے سبق کے نئے الفاظ اور ان کے معنی مشک کا اگلا کام دیکھتے ہیں اگلا کام ہے تفہین تفہیم میں ہمیں سوال دیا ہے جملے مکمل کیجئے پہلا جملہ ہے تربوز، خربوزہ، آلو بخارہ، آڑو، خوبانی سب ڈیش کے ڈیش ہیں اس جملے کی دو خالی جگہیں ہیں اور اس میں ہم صحیح لفظ تحریر کریں گے سب ڈیش کے ڈیش ہیں کس موسم کے پھل ہیں یہ گرمی کے تو پہلی میں لکھیں گے گرمی اور کیا ہیں پھل ہیں تو دوسری ڈیش میں لکھیں گے ہم پھل تربوز، خربوزہ، آلو بخارہ، آڑو، خوبانی سب گرمی کے پھل ہیں نمبر دو ہے ڈیش پھلوں کا بادشاہ ہے یہ تو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ کون سا پھل پھلوں کا بادشاہ ہے جی ہاں آم ڈیش میں لکھئے آم آم پھلوں کا بادشاہ ہے تیسرا جملہ ہے فالسے کا ڈیش بھی بہت مزیدار ہوتا ہے فالسے کی کیا چیز شربت فالسے کا شربت ڈیش میں لکھئے شربت فالسے کا شربت بھی بہت مزیدار ہوتا ہے چوتھی خالی جگہ ہے پھل کھانے سے ہم ڈیش رہتے ہیں ڈیش میں آئے گا صحت مند پھل کھانے سے ہم صحت مند رہتے ہیں پانچمہ جملہ پڑھتے ہیں امی ہمیشہ پھلوں کو ڈیش کر رکھتی ہیں امی ہمیشہ پھلوں کو دھو کر رکھتی ہیں تو خالی جگہ میں لکھئے دھو آخری جملہ ہے پھل کو بغیر دھوئے کھانے سے ہم ڈیش بھی ہو سکتے ہیں دھوئے بغیر کھائیں گے تو ہم بیمار ہو جائیں گے تو ڈیش میں لکھئے بیمار پھل کو بغیر دھوئے کھانے سے ہم بیمار بھی ہو سکتے ہیں دیئے گئے جملے ہم مناسب الفاظ سے مکمل کر چکے ہیں مشک کا اگلا کام ہے الفاظ بنائیے حروف جوڑ کر لفظ بنائیے پچھلے اسباق میں بھی ہم مختلف الفاظوں کے حروف جوڑ کر لفظ بناتے تھے بلکل اسی طرح اس میں بھی ہم یہی کام کریں گے پہلے لفظ کی حروف جوڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کونسا لفظ بنتا ہے فے جمع علف جمع لام جمع سین جمع بڑیے لفظ بنے گا فالسے دوسرے لفظ کی حروف دیکھتے ہیں بے جمع چھوٹیے جمع میم جمع علف جمع رے لفظ بنے گا بیمار حروف جوڑیے میم جمع چھوٹیے جمع ٹھے جمع بڑیے بن جائے گا می ٹھے اب کونسا لفظ بنے گا تے جمع رے جمع بے جمع واو جمع زے بڑا مزے کا لفظ ہے تربوز اگلے لفظ کے حروف جوڑتے ہیں دھا بیش دھو جمع لام جمع علف دھلا آخری لفظ کے حروف جوڑیے خے جمع رے جمع بے جمع واو جمع زے جمع حے لفظ بنے گا خربوزہ حروف کو جوڑ کر الفاظ بنانے کا کام ہم نے مکمل کر لیا ہے اب اگلا کام ہے الفاظ کے حروف الگ کیجئے جو الفاظ یہاں تحریر ہیں ان کے حروف ہم اب الگ الگ کر کے لکھیں گے پہلا لفظ ہے موسم موسم کے حروف ہیں مین واو سین مین یہ تھے موسم کے حروف اگلا لفظ ہے طاقت طاقت کے حروف الگ کریں گے توے الف قاف تے طاقت اگلا لفظ ہے گرمی گرمی کے حروف الگ کریں گے گاف رے مین چھوٹی یہ گرمی گرمی کے بعد ہے شربت شربت کے حروف الگ کیجئے شین رے بے تے شربت دیئے گئے الفاظ کے حروف ہم الگ کر چکے ہیں مشک میں اگلا کام ہے الفاظ مکمل کیجئے اور دی ہوئی جگہ پر لکھئے نیچے جو الفاظ تحریر ہیں وہ نامکمل ہیں پہلے ہم ان کو مکمل کریں گے اس کے بعد وہی لفظ نیچے تحریر کریں گے پہلا لفظ ہے بے الیو با ڈیش الیو رے کونسا ایسا حرف یہاں پہ آئے گا جس سے یہ لفظ مکمل ہوگا بازار زے لکھیں گے تو یہ لفظ مکمل ہو جائے گا بازار نیچے ہم تحریر کریں گے بازار اگلا لفظ لکھا ہوا ہے آڑ اس کو مکمل کریں گے واو تحریر کریں گے تو یہ لفظ مکمل ہو جائے گا آڑو آڑو لکھئے اس کے بعد ہے باد ڈیش ہے کونسا ایسا لفظ بنے گا یہ یہ لفظ بنے گا بادشاہ تو ڈیش میں ہم لکھیں گے شین علف شاہ لفظ بن جائے گا بادشاہ اس کے نیچے بھی آپ تحریر کریں گے بادشاہ اب ہے شر شر کے آگے خالی جگہ ہے کونسا لفظ بن جائے گا شر بد تو ہم خالی جگہ ہمیں لکھیں گے بے تے بد شر بد نیچے مکمل لفظ لکھئے شر بد اس کے بعد ہے ڈیش بانی کونسا لفظ بن سکتا ہے یہ جی خوبانی تو ڈیش میں آئے گا خی واؤ خو اور اس کے نیچے ہم مکمل لفظ ہرے کریں گے خوبانی آگے دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے تا تا کے بعد ڈیش ہے لفظ بنائیں گے تا قط ڈیش میں لکھئے قاف تے قط تا قط بن جائے گا اور اس کو مکمل تحریر کریں گے اس کے نیچے تا قط طاقت کی بعد اگلی لفظ ہے آلو ڈیش رے ہی رہ یہ کوئی پھل کا ہی نام ہے ذہن میں آ رہا ہے آپ کے جی ہاں آلو بخارہ تو ڈیش میں لکھیں گے بے خے علف بخا لفظ بن جائے گا آلو بخارہ اور نیچے اس لفظ کو مکمل تحریر کریں گے آلو بخارہ آخری لفظ مکمل کرتے ہیں لفظ دیا گیا ہے پڑو ڈیش یہ لفظ بنے گا پڑو سی تو ڈیش میں آپ لکھئے سین چھوٹی یہ سی پڑو سی نیچے مکمل لفظ تحریر کریں پڑو سی ان الفاظ کو مکمل کرنے کے ساتھ ہی ہماری آج کی مشق مکمل ہو چکی ہے اب دیکھتے ہیں گھر کا کام گھر کا کام یہ ہے کہ آہنگ اردو کے صفحہ نمبر 20 اور 21 پر دی گئی مشق آپ مکمل کریں گے اور اس کو اچھی طرح یاد بھی کریں گے اس کی ساتھ ہی لیکچر نمبر 13 ختم ہوا امید ہے آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آگیا ہوگا اگلے لیکچر میں اس مشق کو آگے جاری رکھیں گے تب تک اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ